نمسکار اچھوک پرچنگ ٹوٹکی میں آپ کا سواغت ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ہمیشہ مل سکے ہانومان جی کے کون سے پارٹ سے کیا ہوگا لام ہانومان جی کی ساتھ نہ سیمٹیں گے آپ کے سارے کشت ضرور دیکھیں رام چریتر مانس کے رچیات گو سوامی تلسی دانس نے رام چریتر مانس لکھنے سے پہلے ہانومان چالیسہ لکھی تھی اور پھر ہانومان جی کی گروپہ سے ہی وہیں رام چریتر مانس لکھ پائے ہانومان چالیسہ کو دھیان سے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہانومان ہی اس کا لکھ کے جاگرد دیوتا ہے جو بھکتوں کے سبھی کشت کو دور کرنے کے لیے ترد ہی پرسند نہ ہو جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ بھکت کا اپنے کرموں کے پرتی سہج رہنا ضروری ہے کوکرمی کا ساتھ تو کوئی نہیں دیتا آؤ ہم بتاتے ہیں کہ ہانومان جی کی کون سی سادنا کے کس طرح کے کشت مٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہے ہانومان چالیسہ جو بیکتی نتی صبح اور شام ہانومان چالیسہ کا پارٹ کرتا ہے اسے کوئی بھی بیکتی بندک نہیں بنا سکتا اس پر کاراکار کا سنکڑ بھی نہیں آتا یعنی کسی بیکتی کو اپنے ککرموں کے کارن کاراگار ہو گئی ہے تو اسے سنکلپ لے کر شما پراتنا کرنا چاہیے اور آگے سے کبھی کسی بھی پرکار کے ککرم نہیں کرنے کا وچن دیتے ہوئے ہانومان چالیسہ کا ایک سو آٹھ بار پارٹ کرے ہانومان جگک روپا ہوئی تو کاراگار سے ایسے بیکتی موقت ہو جاتے ہیں بجرم بان بہت سے بیکتی اپنے کاریاں یا بیوار سے لوگوں کو رشت کر دیتے ہیں اس سے ان کے شترو بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو سپشٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جس کے کاراگار ان کے گپ شترو بھی ہوتے ہیں یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سبھی طرح سے اچھے ہیں پھر بھی آپ کی ترقی سے لوگ جلتے ہیں وہ اور آپ کے بردہ شڑین طرح رشتے ہو ایسے سمیہ میں جدی آپ سچے ہیں تو شریف بجرم بان آپ کو بچاتا ہے اور شترو کو دند دیتا ہے بجرم بان سے شترو کو اس کے کیے کی سجا مل جاتی ہے لیکن اس کا پارٹ ایک جگہ بیٹھ کر آنشتان پور وقت اکیس دن تک کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچائی کے مارک پر چلنے کا سنکرپ لینا چاہیے کیونکہ ہنومان جس صرف پویتر لوگوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں اکیس دن میں تورن فل ملتا ہے ہنومان باہوک جدی آپ کٹیاں، بات، سردرد، کنٹ روک، جوڑوں کا درد، آدھی کے درد سے پریشاہ تو جل کا ایک پاترہ سامنے رکھ کر ہنومان باہوک کا چھبیس یا اکیس دنوں تک مورت ایک پارٹ کریں پرتے دن اس جل کو پی کر دوسرے دن دوسرا جل رکھیں ہنومان جس کی گروپہ سے شریر کی سمس پیڑاؤں سے آپ کو مکتی مل جائے گی ہنومان منتر یادی آپ اندیرے بھوٹ پریچ سے ڈرتے ہیں یا کسی بھی پرکار کا بھائے ہے تو آپ ان حنومت نمہ کا رات کو سونے سے پور ہوا ایک سو آٹھ بار جب کر کے سو جائے کچھ دنوں میں دیرے دیرے آپ میں نیر بکتہ کا سنچار ہونے لگے گا ہنومان مندر پرتی منگلوار ایمم شنیوار کو ہنومان درمیر میں جا کر گوڑ اور چنا ارپیت کریں اور گھر میں صبح شام ہنومان چالیس کا پارٹ کریں پارٹ کرنے کے پہلے اور بعد میں آدھے گھنٹے تک کسی سے بات نہ کریں جب اکیس دن پورے ہو جائے تو ہنومان جی کو چولا چڑھائیں ہنومان جی ترنت ہی گھر میں سکھ شانتی کر دیں گے شنیگرہ کی پیڑا سے مکتی ہنومان جی کی جس پر پروپہ ہوتی ہے اس کا شنی اور یمراج بھی بالواقع نہیں کر سکتے آپ شنیگرہ کی پیڑا سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو پرتی منگلوار ہنومان مندر جائے اور شراب و ماس کے سیمن سے دور رہے اس کے علاوہ شنیوار کو سندرکان یا ہنومان چالیزہ کا پارٹ کرنے سے شنی بھگوان آپ کو لام دیں گے ہنومان جی کا شابر مندر ہنومان جی کا شابر مندر اتیان تھے سندہ مندر ہے اس کے پرائیوک سے ہنومان جی ترنت ہی آپ کے من کی بات سن لیتے ہیں اس کا پرائیوک تب ہی کریں جب یہاں سنشت ہو کہ آپ پاویترہ بکتی ہیں یہاں مندر آپ کے جیون کے سب ہی سمکٹوں اور کشٹوں کو ترنت ہی شمتکاری کے روپ سے سماپ کرنے کی شمتہ رکھتا ہے ہنومان جی کے کئی شابر مندر ہے تتھا الگ الگ کاریوں کے لیے ہے یہاں پرستو تھے دو مندر شابر آڈھائی مندر اوم نمو آدیش گرو کو سونے کا کڑا تامے کا کڑا حنومان وانگیریہ سجے موڑے آن کھڑا آتما سرکشہ ہی تو شریح حنومان شابر مندر اوم نمو وجرکہ کھوٹا جس میں پند ہماروں پیٹھا اشور کنجی برحمہ کا تعلہ میرے آٹو دھام کا یتی حنومنتر کھوالا چیتاؤنی اکت مندر کے سادنہ کے نیم سمائے ستھان اور مندر جاب کی سنکھیا اور دن کو کسی یوگ یا پندیت یا سادو سے جان کر ہی جبنے جائے شری رام جائے حنومان تو امید کرتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز کی جان کر ہی آپ کو ہمیشہ مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی دنیاواد